دل کو چھو لینے والی کہانی ہارٹ ٹچنگ اسٹوری ایک سسکہ مجدور کے ساتھ بھدہ مجاک لیکن ہارٹ ٹچنگ اسٹوری ایک بار کی بات ہے ایک بار ایک ادھیاپک ایک سمپن پریوار کے سسکے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو اس سسکہ کو کچھ مجاک سوجی کیونکہ اس کو راستے میں کسی گریب مجدور کے جوتے دکھائی دئیے اس نے ادھیاپک سے کہا گرو جی اگر ہم ان جوتوں کو چھپا دیں تو کتنا مجاک آئے گا دیکھتے ہی مجدور پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے اب اس کو تو مجاک سوج رہا تھا لیکن گرو جی نے کہا کہ نہیں گریب انسان کے ساتھ اس طرح کا بھدہ مجاک کرنا ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا کیوں نہ ہم ان جوتوں میں کچھ سکے ڈال دیں اور دیکھیں کہ اس کا اس گریب مجدور پر کیا پرباہ پڑتا ہے انہوں نے ایسا ہی کیا جیسے ہی مجدور اپنا کام کر کے لوٹا اور اس نے ایک پاؤں اپنے جوتے میں ڈالا تو اس کو کچھ کٹھور سا محسوس ہوا اس نے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کو کچھ سکے دکھائی دیئے بھائے تھوڑا آشر میں پڑ گیا آس پاس کسی کو دیکھا تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیا واپس اس نے دوسرا پیر اپنے جوتے میں ڈالا اور واپس اس کو اس میں کچھ سکے دکھائی دیئے اب دونوں جوتوں کے سکوں کو اس نے اپنے ہاتھوں میں رکھا اور پربو کی طرف ہسارہ کیا کہ پربو پتہ نہیں کس بھلے بانوش نے یہ سکے میرے جوتے میں چھپائے ہیں لیکن جس نے بھی چھپائے ہیں اس کو میری دعا ہے تاکہ ان پیسوں سے میں اپنے بچوں اور پتنی کے لیے کچھ کھانا اور دوائیاں لا سکوں گا اور اتنا بول کر بھائے چلا گیا اس بات کو سیسے اور ادھیاپک دونوں شن رہے تھے اب ادھیاپک نے سیسے سے پوچھا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسا محسوس ہوا تمہاری پہلی مجاک یا میرا یہ طریقہ تو اس نے کہا کہ گروہ جی میں آپ سے چھما مانگتا ہوں اب مجھے سمجھ آ گیا کہ سچی خوشی کس چیز میں ہے جب ہم کسی کا مجاک اڑاتے ہیں تو ہمیں کچھ پل کا آنند ملتا ہے لیکن اس سے ہمیں بددوہ ملتی ہے لیکن اگر ہم کسی کی مشکل پرستطی میں مدد کرتے ہیں اور جس کی بھی ہم مدد کرتے ہیں اس کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے لیکن اندر ہی اندر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس انسان کی مدد کی ہے یہی سچی خوشی ہے جب ہم دوسروں کو خوشی دیتے ہیں تو ہمیں سچی خوشی ملتی ہے